اسلام علیکم فرینڈز کیا سی آپ سب ٹھکٹا آگئے ہیں تو امید کتا ہوں کہ ٹھکٹا کیا ہوں گے ڈیسن فیبر کلاس کے اندر آپ کو پھر سے ویلکم خوش آمدید ایک نئے ویڈے میں نئی انفرمیشن کے ساتھ تو آج کی ویڈیو بھی بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنے اور اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں تو اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ میری ویڈیو میں کیا آپ کو اچھا لگا کیا برا لگا جو بھی آپ کو سمجھنی نہیں آتا کمنٹس کر سکتے ہیں کوئیشی نہیں آپ جتنے بھی کمنٹس کریں میں انشاءاللہ جو ہے نیکس جوابی ویڈیا کروں گا کوئی بھی سیادہ سمجھنی نہیں آتی آپ میری ویڈیو پر رابطہ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی بھائی کہے دے کہ میں نے میسیج پر جواب رابطہ کرنے کوشش کی آپ کو کال کی یا پھر میسیج کی ہیں آپ نے جواب نہیں دیا تو کوئی بھی بھائی ثابت کر دکھا دے تو میں جرمانہ دوں گا ٹھیک ہے اچھا جی تو بہت سارے کام کی بات پر آجاتے ہیں تو بہت سارے بھائیوں کے کمنٹس آتے تھے اور ویڈیو پر بھی میسیج آتے ہیں کہ سر ہم نے جو دروازہ بنانا ہمیں کتنا مٹیریل یعنی کہ لگے گا جیل کوڈ مارا کتنا لگے گا جیل کوڈ کون سا ہونا چاہیے اور جوانا ریزن کتنا لگتا ہے میٹ کتنی لگتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ کتنی یعنی کہ لاغت آتی ہے ایک دروازہ کے اوپر تو آج میں نے سوچا ویڈیو دروازہ میں ویسے بھی بنا رہا ہوں آپ لوگوں کو کوئی بھی بتا دوں بھی بڑی چلو جی ان کیوتی ہیں اینا خرشت ہے کی job jadi آپ لوگوں کو چلا جدتے ہیں سےicerكل سابق بھی آپ لوگوں کو کبھی میں بتا دے ہوں ل particular آپ لوگوں کو بھی جساNی ہو جائے کام کرنے میں والا بھی بھائی کافی ہوتا ہے جو کام نہیں کرتے اس کے اسی بائی پتہ نہیں کتنا ہمارا مٹیریل لگتا ہے اس matt اللہ من ریل ہرات چلیں بھی بھیو یہن ایک اantasناس یہ کی ہے ہے ٹھیک ہے ڈائی بھائی سکا ہے چھوٹوت کا اعداد ہے ہمیشہ سات فٹ کی انچ کا درازہ بنانا ہے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا ہمارا جیل کوڈ لگتا ہے کتنا لگتا ہے اور کتنا ہماری میٹ لگتا ہے گرش کنینر ام اکی پی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو ویٹ کر کے اس کا بتاؤں گا کہ آپ کو جو انا کتنا جو انا لگتا ہے اس کے اوپر مٹیو ہے تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کی آج میں آپ کو لگت بتاؤں گا کتنا آتی چھے جو انا چھے فٹی تین انچ لیندھ ہے اور 26 انچ جو ہے نا اس کی چڑائی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر آجاتے ہیں یہ آپ کو کانٹا نظر آرہا ہمارا ہون ہے ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں ام اکی پی ہم سب سے اوپر رکھ رہے ہیں ام اکی پی تو میں لکھتا بھی جاؤں گا ساتھ ساتھ کافی لوگ جو ہوتے ہیں بچارے آوٹ آف ہماری جو ہے نا کنٹری کے ہوتے ہیں گوہ رہے ہیں مجھے میری ویڈیو دیکھ رہے ٹھیک ہے تو اینڈ میں میں بتاؤں گا پھر لکھ بھی لیتا ہوں ساتھ ساتھ تین سو ستر میں لکھ لیتا ہوں اس کے بعد ہے جی کوبالٹ ٹھیک ہے کوبالٹ ہم نے ریزن کے اندر ڈالنا ہے اور جینا اس کے اندر ڈالنا ہے کیا نام ہے جیل کوٹ کے اندر تو یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا پچاس گرام لکھا لیں اس کو ٹھیک ہے پچاس گرام لکھا لیں اچھا جی سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہے پچھلی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی میری جیل کوٹ بنانے والی وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں کہ کتنا جو ہے ہم کوبالٹ ڈالتے ہیں کتنے کلو ویزن کے اندر کتنے جیل کوٹ کے اندر کتنا ہمارا کوبالٹ ڈالتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں دیکھی تو آپ نے وہاں دیکھ لینے تو میں آج صرف آپ کو بتانے میں لگا ہوا تھا تو وہ آپ چیک کر لیں دوسرا ہے ویکس ہماری ایک سو اسی گرام ٹھیک ہے ڈبی کی ڈال کے بعد میں اس کو جو ہے نا منس کر دوں گا یہ بوٹل بھی ہے ٹھیک ہے اس کا وزن میں منس کروں گا اس کا بھی وہ جو ہے ویکس کا ڈبی کا بھی جو جتنی لگے گی باقی جو بچے گی میں آپ کو درمیان میں بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے جب دروازہ سو کر آگا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کھتنا جو ہے نا ہمارا لگا ہے تو اس کے بعد آجتے ہیں برش کلینر ہے یہ ہے ٹھیک ہے برش کلینر ہم لگا رہے ہیں یہ ہے جی چار سو سولہ کروں ٹھیک ہے اس کا بھی ہم ویڈ نکالیں گے بعد میں ایمی کے پی ہوگی برش کلینر ہو گیا کوبالڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور ویکس بھی ہوگی ماری اب کرتے ہیں ویڈ جو اس کا اپن ریزن کا اچھا جی ریزن کا ہم نے ویڈ کر لیے یہ ہے جی سولہ کلو تین سو ٹھانوے یعنی سولہ کلو چار سو گرام ٹھیک ہے سولہ کلو چار سو گرام ہے ہمارا ریزن اس کے بھی ہم جو ہے جیتنا لگے گا بعد میں جو ہے اس کا ویڈ ہم منس کر لیں گے بول کا اور جیتنا بچے گا اس کو بھی ہم رکھتے ہیں نیچے اب آیاتی ہے باری ٹھیک ہے جیل کوٹ کی جیل کوٹ ٹھیک ہے یہ اب چک کر لیں چھے کلو چھے سو چوالیس گرام چھے کلو چھے سو چوالیس گرام ہو گیا ٹھیک ہے اچھا جی ہم نے جو ویڈ کر لی ہے امی کے پی ہماری ہوگی کیا نام ہے اس کا اس کا ویڈ کر لیتے ہیں بول کا سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کا بول کا میں ہے ویڈ چھے سو اڈیس گرام ٹھیک ہے اس کا ویڈ کر لیتے ہیں ہم نے جیل کوٹ ہم نے لے لیا ٹھیک ہے تو باقی جو جتنا بھی جیل کوٹ ہمارا لگے گا ہم اپلائی کریں گے اس کے اوپر باقی جتنا بچے گا وہ بھی آپ کے سامنے بتائیں گے کتنا بچے کتنا لگا ہے ٹھیک ہے امی کے پی ہم نے ویڈ کر لیا تھا امی کے پی بھی ہم نے جو اینے ڈال لینے اس کے اوپر اندر باقی تو اس کا اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کا یہ ہوگا کہ آپ کا برابر جیل کوٹ سوکے گا اگر ہم آدھا مکس کریں گے آدھا جو کہیں جگہ پہ جیل کوٹ ہمارا ہمیں کبھی مکس نہیں ہوگی تو خراب ہو جائے گا وہاں سے اگر ہوں بھی لمبی بنا رہا ہوں داکہ آپ لوگوں کو سکھا 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 میں سکھا رہا ہوں میں یہ نہیں کہ آپ بہت رہا ہوں جو کام سکھنا چاہ رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے ٹھیک ہے تو اے ٹوز دیکھیں کام سیکھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بار بار آپ ویب مجھ سے پوچھتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو کے اندری سے کچھ آپ کو بتا دیا کروں ویڈیو دیکھتے نہیں آپ اور جب گئے نا کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جانا ویڈس اپ کے آگے میسے میسے کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ ہی ریکش کرتا ہوں بھائی بہت ساری ویڈیو پڑھی ہوتی ہیں میری یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ لیا کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کریں اگر پھر بھی سمجھ کوئی نہیں آتی ایسی جو بات میں نہیں بتایا تھا پھر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بیار محبت کیا کر رہے ہیں ہم سے آپ زیادہ دس کو یہ گارہ بجلی کر لیتے ہیں میں پھر بھی آپ کو جو آنس دیتا ہوں کام کے دراؤن بھی آپ کے کئی میسے جا جاتے ہیں پھر بھی جواب دینا پڑتا ہے تاکہ کوئی میرا جو ہے نا ویور نراز نہیں ہوا تو یہ ٹھیک ہے تو آپ کا بھی یاد بنتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جانا ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دیا کریں تو چلے جی ہو گیا ہمارا زیادی اب ہم اس کے اوپر پرائیں گے پلائی دیکھیں اچھا جی جیل تو ہمارا ہوگا کمپلیٹ اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ دے دیں آپ نے اپنے ساب سے اپنی ایمی کے بھی ڈالنی ہے اسی ساب سے اپنے ٹیم دینا ہے تو ہم نے اس کو ٹیم دے دیتے ہیں اچھا یہ تو ہمارا جیل ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو ٹیم ہونے خوشک ہونے کے لئے ٹیم دے گیا ہم نے تو یہ ابھی میٹ ٹیک کر لیں میٹ ہم تین سو اور یوز کر رہے ہیں چھے سو اٹیس گرام ہے ٹھیک ہے کبھی اٹیس کبھی چوالیس ہوتی ہے چالیس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چھے سو چالیس گرام تو یہ ہے ہماری میٹ چھے سو چالیس گرام وہ بھی تو جی ویورز ہماری جیل کوٹ ہمارا بلکل ہارڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم جیس کے اوپر رکھیں گے میٹ تو میٹ آپ نے رکھنی ہے تو یہ دیکھیں ہماری چھے سو چالیس گرام ہم نے لیا چالیس گرام نصال کے طرف اب ہم نے اس کو دونوں کیوں جنہیں دونوں کے پینل کے اوپر ہم نے پوری کرنا ہے ٹھیک ہے تین سو بیس گرام ایک پینل کے اوپر لگے گی ڈھائی بھائی ساتھ کا ٹھیک ہے یعنی کہ چھے فٹ تین انچ کی ہماری لیند ہے اور چڑائی اس کی چھبیس انچ ہے یہ آپ نے حساب لگا لینا ہے ٹھیک ہے ساتھ بھائی تین انچ اور چھبیس انچ چڑائی اچھا جیل کوٹ لگائیں یہ دیکھیں میٹ رکھنے سے پہلے آپ کو ایسا فیل ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کے ساتھ چپکے جیسے ہم رنگ کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کے ساتھ چپکتا ہے ویسا یہ ہونا چاہیے جیل پھر آپ نے میٹ رکھنی ہے زیادہ بھی سوکنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے جیل کوٹ کو نہ گل ہو نہ زیادہ سوکا ہو تو یہ آپ نے باتیں ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو تو اس طرح کی باتیں غور سے سنا کریں تو چلیں اب اس کے اوپر ہم ایک پی اور ریزن اپلائی کریں گے ٹھیک ہے پھر اپنے اپنے حساب سے رکھنی ہے زیادہ نہیں ٹھیک ہے رکھنی ہے آپ اگر کام کرتے ہیں پھر تو آپ رکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہوں کام کرنا پھر تو آپ نے بلکل ہلکی رکھنی ہے پہلے اپنے ایکسپیرمنٹ کرنے طرح طرح کے ٹھیک ہے آپ نے اپنے کوئی کیسے جو ایمی کے پی کتنی ڈالنی ہے کس موسم میں کتنی ڈالنی ہے ٹھیک ہے کوال کیتنا ڈالنی ہے کیا ہوتا ہے سکتا جلتی کیسے نہیں سکتا چپ چپاہٹ کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری ویڈیو میری پڑی ہوئی ہے آپ دیکھتا ہوں چاہتے ہیں میری ویزرٹی کر لیں چینل پہ تو انشاءاللہ آپ کو بہت جو ہے نا معلومات ملیں گی تو آپ جو ہے اس طرح میری ویڈیو پوری دیکھا کریں پلیز آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ جو ہے نا ویڈیو پوری دیکھ لیے کریں آدھی دیکھتے ہیں دو منٹ تین منٹ دیکھتے ہیں سکپ کر کے درمیان سے آدھی باتیں جو آپ کو سمجھ جاتی نہیں ہیں جو سمجھنے والی ہوتی ہیں پھر آپ مجھے جو ہے نا کمنٹس کرتے ہیں یا پھر آپ جو ہے نا مجھے وٹس اپ زیادہ تر رابطے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ بھائی کے لیے تھوڑا سا خیال کر لی کریں بھائی کو پیار محبت کیا کریں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کر دیا کر رہا ہوں اور فل واج کیا کریں تو برائی میربانی آپ کی پیسے ریکویسٹ کر رہا ہوں تو چلیں جی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے دیکھیں میں جو امی کے پی اپنے ہارڈ ڈالی ہے جیسے جیسے میں اس کو جو ہے نا میٹ ریزن کمپلیٹ کیا ہے میں نے تو اب اس کو جیسے جیسے میں اس کو بیبلز وغیرہ ختم کر دوں گا نا تو پیچھے سے خوشک ہوتا جائے گا انشاءاللہ ہمارا یہ آپ کو دیکھیں گا میرا ٹھیک ہے چیک کر دیتا ہوں دیکھیں ببلز نہیں آنی چاہیے اس پینل کے اندر پینل کے اندر ببلز آگی پھر آپ کا ڈور خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو اس کے اندر پوٹین وغیرہ جو بھی تری کاکار میں نے بتایا آپ کریں گے بڑچو انہیں اس کے اندر وہ گریس نہیں آگی جو ڈائی کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے مسال کے طور پر جو میری لکڑی ہوتی ہے لکڑی کے گریس ہوتی ہے اس کی لائننگ وہ گیرہ رہتی ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ لکڑی کا درازہ ہے تو پھر آپ جیل کو پھر جب ببلز آ جائیں گی پھر وہاں سے آپ نے جیل کو لگانا ہے ٹھیک ہے پوٹین لگانی ہے تو پھر وہ چیز نہیں بنے گی جو ہماری پینل کے اندر سے بنتی ہے ڈائی کے اندر سے بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی باتیں آپ نے پلیز ذرا گور سے سنا کریں یار ویڈیو پوری دیکھ جائے کریں بس وہ اچھی لگتی ہے تو پھر شیئر بھی اپنے فرنس کے ساتھ زور کرنا ہے اگر آپ دیکھیں کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو میری ویڈیو ملتی ہے شیئر کریں گے نا مثال کے طور پر تو آگے جیسے میری ویڈیو وائرل ہوتے جائے گی بچارے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کام کرنا چاہتے ہوں گے فیبر گلاس کا ان کو ویڈیو وہ نہیں مل رہی ہوگی جو ان کو چاہیے ہوتی ہے تو میری ویڈیو شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ نے ایک نوٹ بھی کیا ہوگا آپ کسی بھی یوٹیوپر پر اس کو کانٹیکٹ کر لیں آپ پوچھیں کہ ہمیں فلان فلان چیز بتا دیں فلیس کیسے ہوتی ہے آپ کو گھراز بھی نہیں ڈالیں گے تو یہ دیسون فیبر گھراز آپ کی قدمت میں آزار ہے انشاءاللہ بس پیار دے دیا کریں شیئر کریں ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے باقی چینل والے پیسے مو کھولتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں بھی پہلے پیسے تو ٹھیک ہے تو پلیز میربانی اس طرح دیکھیں ویڈیو پوری دیکھا کریں بس اس طرح ہی کہتا ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں تاپر زمانگیں دیکھ لیں کسی اور چینل پر جائیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو جواب دیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے بس تو جی دیکھیں میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی تھوڑی سی رہتی ہے باقی مارا بلکل ہارڈ ہونے والا ٹھیک ہے پینل مارا ہارڈ ہو چکا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو گا شاید تو جانا میرا جانا ہارڈ ہو چکا تقریباً فیفٹی پرسنٹ ہارڈ ہو چکا تو اب یہ بابلز بغیرہ تھوڑی سی ہیں مجھے بھی وہ بھی ظاہر بات ہے میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ میں یہ طریقہ کارا رہا تھا اس کا تو آپ نے یہ باتیں اس طرح کی ذہن میں رکھنی ہے کہ بابلز آ جائے اگر ہارڈ ہو جائے مال آپ کا پینل سوک رہا ہو اور ریزن بھی آپ کا سوک رہا ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بریش کلینر جو ہے اپنے ریزن کے اندر ڈالنا جو ہارڈ ہو رہا اور پینل کے پینل بھی ہارڈ ہو رہا گا تو آپ نے مکس کر کے پینل بھی خراب نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو دیسٹ فیبر گلاس پر اوپر آتے رہے ہیں اور ویڈے دیکھتے رہے ہیں اس طرح آپ اپنے پیار مجھے دیتے رہے ہیں میں بھی آپ کو لئے انشاءاللہ اچھے چھے ٹرکیں اور جو ہے ایسے ایسی باتیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہوں گی تو اچھے جی نیکس ٹپ آپ دیکھ دیتے ہیں کیا ہمارا نیکس ٹپ تو جی بیوز ہمارا جو فینلی ہمارا ہارڈ ہو چکا اب ہمیں اس کو جنرل نکالنا باہر تو کوئی بھی آپ اپنے امیس چیز لے لیں تاکہ انہوں آپ کو ایزی ہو ایک طرف سے بیٹھے آپ کھڑے ہو کے نکال سکتے ہیں تو میں نے اس طرح کی دو ڈیڈ انچ کی پٹی دی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے استعمال کر رہا ایک ہی طرف میں کھڑا ہوں اپنا پیس نہیں کال سکا تو بلکل ہمارا ہارڈ ہو چکا تو میں امی کے بھی اپنے حساب سے ڈالتا ہوں آپ اپنے حساب سے ڈالتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا پینل بلکل ہوگا ہے جینگو قسم کا ماشاءاللہ جینگو لگ رہا ہے جینگو آپ کو تکھاتا ہوں یہ چیک کر لیں تو بہت ہی زبردست ہے کوئی ببلز اگرہ نہیں آئی تو بھئی منت کرتا ہوں آپ کے لئے اپنے پیس نکالنا ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں تو جی فرینڈ یہ دیکھیں ابھی ہم جو گھٹکے لگاتے ہیں لڑوں کے ساتھ وہ ہم نے پٹین لیا ہے پٹین بھی ہے اس کو کہتے ہیں تو آپ نے ویڈ دیکھ لیا ہوگا تو اس کے اوپر ہم نے اس کو سیٹ اپ کر لیا اس طرح کہ ہم نے جہاں جہاں گھٹکے رکھنے جیسے آپ نے رکھنے ویسے اپنے کر لینا ٹھیک ہے مورڈ کے ساتھ سے جیسے آپ کا ڈیزائن ہوگا ویسے اپنے کر لینا ہے تو اب جب میں اس کو پر امی کے پی ڈالیا ہے امی کے پی آپ نے نارمل ڈالنی ہے ٹھیک ہے اپنے حساب سے کہ آپ نے تمام کیا تمام نیچے گھٹکوں کے نیچے آپ نے لڑوں کے نیچے یہ لگا لیں یہ کہ آپ زیادہ لگا لیں تو آپ بھی مسئلہ زیادہ لگائیں گے تو آپ لگاتے کیونکہ منت ہوتی ہے یہ ظاہر ہے گھٹکا ٹھانا اس کو نیچے رکھنا لگانا اور لگانا تو سوک جاتا ہے تو اگر کام لگائیں گے تو پھر آپ جو ہے رات میں ہی انتظار کرنا پڑے گا تو یہ ایشیو ہوتی ہیں تو آپ نیچے گھلو ہوگا آپ دوسرا پینل اوپر رکھ دیں گے ایک طرف سوک جائے گا آپ کو اندر تو دوسرے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سوک ہے کہ نہیں سوکا تو آپ جب دروازہ آپ کہیں گے چلو یہ تیار ہو گیا آپ اتاریں گے اس کو وہ سارے گھٹکے اندر سے رفع دفع ہو جائیں گے ٹھیک ہے سارا خرچہ کرنے پڑے گا تو اس طرح کی باتیں پلیز گھر سے سنا کریں ویڈیو بس میں آپ سے ایک بار بار رکھواش کرتا ہوں ویڈیو یار پوری دیکھ لیا کرو بس ٹھیک ہے تو چلیں جی ہم اس کو کر لیتے ہیں complete totally complete کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے totally لگا لیا نیچے ان ٹھیک ہے ہم نے اس طرح اس طرح رکھی تھے تاکہ ہمیں ایک طرف اس کا بیلنس ہونا وہ گنیاں بہرابر رہے تو گنیاں ہمارا جب ہم نے جل لگا لیا تو اس پر آپ نے وزنی چیز رکھنی ہے تاکہ جو آنا وزنی رکھنی ہے اور لیول میں رکھنی ہے یعنی کہ پلین چیز جیسے میں نے دروازہ رکھا آپ نے بلکل نیٹ ہے اس کے اندر کوئی ڈینٹنگ پھینڈنگ نہیں ہے تو اگر ڈینٹنگ والی چیز رکھیں گے انٹر رکھیں گے تو آپ کے دروازے کے اندر بھی ڈینٹنگ پھینڈنگ آئے گی آپ نے کوشش کرنا ہے کوئی اچھی سی چیز رکھنا اوپر تو ہمارا جو ہے نیچے والا ریڈی ہو چکے ہمیں اس کو اوپر سے ویٹ اٹھا لیں آپ جو ہمیں اس کے اوپر گھٹکوں کے اوپر ایسے ہمارا آڈ ہو چکے تو اس کو بھی ہم نے جو نا اپنے احساب سے بڑھ بڑھ کہتا ہوں کہ مجھے نہ دیکھے گا کہ میں پانچ منٹ لگاتا ہوں آپ بھی پانچ منٹ لگانے کی کوشش کریں نہیں جیسے آپ کے ہاتھ چلنا شروع ہو جائیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر اپنے جیسے سے امی کے پی بڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے ادر وائز آپ نے نارملی استعمال کرنی بلکہ کم استعمال کریں پہلے ایکسپیرمنٹ کریں تو چلیں جیسے اس کو بھی فینل کر لیتے ہیں تو فینل یہ ہو گیا ہمارا اب اس کے اوپر دوسرا ہم جو پینل رکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو وہ نیچے والا ایک ہو گیا ایک اوپر والا ہو گیا تو کام کی بات یہ بتاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں ایک پینل کے اندر جو نا ہم نے کوئی بھی رنگ مارنا ہے بلیک ماریں گے تو اچھا رہے گا سب سے بیسٹ ہے بلیک ٹھیک ہے تاکہ اگر یہ دیکھیں مارا ہوتا ہے جیل کوٹ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا یہ کس جگہ پہ زیادہ کس جگہ پہ نہیں ہمارا اوپر سے تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑھ جو ہم روشنی جب شوری کی طرف کرتے ہیں تو اس کے آر پر دروازہ کے نظر آتا ہے ٹھیک ہے دروازہ چاہے کمپلیٹ کر لیں جیسے روم کے اندر یا باتروم کے اندر کسی بھی لگتا ہے اندر ہے اندرہ رہا باہر سے روشنی ہوتی تو پھر نظر آتی ہے تو یہ بوری لگتی ہے تو آپ یہ ٹھیک ہے کلر آپ نے لازمی کرنا ہے بلیک کلر کریں گے تو اچھا رہے گا تا کہ آر پر نظر آئے تو جب دوسرا پینل رکھنے لگے ہوں گے تو آپ نے ڈیزائن کی اوپر ڈیزائن رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ دیکھیں تھوڑا سے بھی آگے بچ ہو گیا تو یہ ہماری جو نیچے والی ڈیزائن ہے نا ٹھیک ہے جو اندر جا رہا ہے تو وہ اگر گھٹکے کی اوپر آگے تو ہمارا جد برازہ وہاں سے بیٹھے گا نہیں تو ہم نے تو فوراں جلدی جلدی کر لیں اور وزن رکھتے ہیں بات میں جب کھڑیں گے تو وہ جہاں بورا لگے گا وہاں سے بیٹھے گا نہیں وہ اکھڑ جائے گا ڈیزائن کے اوپر ڈیزائن لازمی آنا چاہیے ایسا یہ ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لیں اپنے سے ذہنشیں کر لیں اس کو اس طرح کی اپنے گلتی نہیں کریں تو پھر ویٹ آسے آپ نے ایسے رکھنا ہے کہ نیچے والے پینل کو ٹچ نہ ہو اوپر سیدھا سی اوپر اس کے اوپر رکھ دیں ہم تاکہ نیچے والا ویسے کے ویسے رہے ہو اس کے اوپر ویٹ رکھتے ہیں تو اب جو ہم اس کو جو ہے ٹھیک ہے چھوڑ رہے ہیں ویٹ کے اس کے لئے تقریباً اس کو بھی ہم دس پیس منٹ دیں گے تو سوک جائے گا ٹھیک ہے تو نیکس جو بھی جو ہے نا بہت رات اکچے میں یہ کام تھا تو میں دن کو کام کرتا رہا ہوں اب مجھے رات کو ٹھیک ہے بھر میں کچھ لیں گے آپ کے لئے ویڈیو بنانی ہے تو پھر میں اس کو اوپر کام کرتا رہا شاید ہے رات کی یہ دیکھیں تقریباً دس بج گئے ہیں تو میں پھر بھی آپ کے لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اب یہ جو ہے اس کو سوکنے کے لئے ٹیم دیتے ہیں صبح تک یہ سوکتا رہے تو آپ جو صبح آئیں گے تو پھر اس کی کٹائی کرنی ہے کٹائی ہے دیکھیں آپ نے میری پیچھے ویڈیو میں دیکھ رہی ہوگی آپ نے کیسے کٹائی کرنی ہے اگر نہیں آپ کو پتا تو کیسے جل لگائنا ہے سیڈوں پر ٹھیک ہے وائٹر پروف ہم نے برازے کو کیسے کرنا ہے تو وہ آپ نے میری پیچھے والی ویڈیو چین چار پانچ چھ سات پتہ نہیں کتنی بے سمار پڑی ہیں وہ آپ نے دیکھ رہی ہے تو ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ جو وہی دیکھ رہے پوری ویڈیو تو اس کا بہت بہت دل سے شکریہ اپنا کیا رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ